بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سی لیکچر کے اندر ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے تو ایس پی ٹو ہیبریڈیشن ان ایس پی ٹو ہیبریڈیشن وان ایس اینڈ ٹو پی آر بیڈل سلائٹلی ڈیفرنٹ ان انرڈیز انٹر مکس ٹو فارم تھری ایک کولنٹ آر بیڈلز کال ایس پی ٹو ہیبریڈ آٹامک آر بیڈلز اس واسن میں ہوتا کیا ہے جو آٹامک آر بیڈلز ہوتا ہے جس طرح ایس آر بیڈل ہے وہ دو پی آر بیڈلز ہیں یہ آپس میں مکس ہوتے ہیں مکسنگ دے پرڈیوز ہیبریڈ آر بیڈلز ایس پی ٹو ٹائپ انہوں نے تین آر بیڈلز بنانے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایس پی ٹو ہیبریڈیزیشن تو اگر ہم اس کی ایسیمپلز کو دیکھیں تو نمبر وان ایسیمپل یہاں پہ ہے وہ بران سٹرکچر آب بران ٹرائی فلورائیڈ تو الیکٹرونک کنفیریشن آف بران دیکھیں اس کا ٹام نمبر ہوتا ہے پھنچ پی آر بیڈلز اب گرانٹ سٹیت میں اس کے پاس ایک یہ آر بیڈل ہے پھنچ پی آر بیڈلز گرانٹ گرانٹ سٹیت میں مانو بالنت ہے اس کا ملابہ یہ ون بانڈ بنا سکتا ہے جب وہ بوران ون بانڈ بانے کے ٹرائی کہتا ہے تو بانڈ فارمیشنیز ایکسیو پراسین انرڈیز ریلیز انرڈیز ایبزار بائی دا ٹو اس الیکٹرون انڈیز جمپ فرام ٹو اس ٹو پی وائی تو اب جب الیکٹرون جمپ کرے گا ٹو پی وائی میں چلا جائے گا تو اب جو بوران ہے وہ ایکسائیٹڈ ہو جاتا ہے ان کے ساو ایکسائیٹڈ یہ تینوں آبیڈلز ایک ایس آبیڈل ہے دو پی آبیڈلز ہیں یہ تینوں کے تینوں انٹر مکس ہوتے ہیں ہیبرا ڈائز ہوتے ہیں جس کے ریزارٹ میں یہ پروڈیوز کرتے ہیں ہیبراٹ آٹامک آبیڈلز داری ویرنگ ٹو اس پی ٹو آبیڈلز آ وان ایس این ٹو پی آبیڈلز آف اینٹر مکس ٹو فارم ٹری ہیبراٹ آبیڈلز کالڈ ایس پی ٹو ہیبراٹ آبیڈلز اب جب یہ انٹر مکس ہوں گے ان کے ڈیزارٹ میں بنے گے تین آبیڈلز ایس پی ٹو ایس پی ٹو ان ایس پی ٹو وان وان اس کے اندر ایلیکٹرون ہے ٹو پی جی ہے وہ ویسے خالی پڑا ہوئے دیز آبیڈ آبیڈلز آبیڈلز آب سیم چیلز سیم انرجی ڈیفرن اورینیشن دیززری سپیس مور سٹیبل دن ایٹامک آبیڈلز آبیڈل contract ایک اُس کے بعد ٹو ایس آبیڈلز تھا بی وان کے پاس ایک اُس کے بعد ٹو پی ایکس ہے این ٹو پی وائے گھر تین آبیڈلز ہیں یہ تین انڈر مکس ہوتے ہیں ان کے انٹر مکسنگ کے result میں بنتے ہیں اس طرح کے اس پی ٹو ٹائپ کے آپ نے آبیڈلز بنتے ہیں تین آبیڈلز جتنی اٹامک آبیٹل ہوتے ہیں اتنے ہی ہی آبیٹ آبیٹل بنتے ہیں یہ آبیٹ آبیٹل بھی آپس میں جا کے آرینج ہوتے ہیں سنٹرل ایٹم کے اوپر تو یہ شیف بنتی ہے پلانر ٹائی گھونا پلانر تو اس ایس پی ٹو کو ہم پلانر ہی بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جب بارنگا ریزیسٹ کرتے ہیں that is 120 فارمیشن آبی ایف 3 مالیکیو the three half field sp2 hybrid orbitals of boron are planar oriented at the angle of 120 one of the p orbital of phallurine is half field 2pz this p orbital of phallurine is in the form of lobe bl3 is found by the overlap of three half field sp2 hybrid orbitals of boron with lobe shape p orbitals of three phallurine atoms جو فلورین لگا ہوا ہے فلورین کے تین ایٹم جو ہم نے اس کے ساتھ بانڈ بنانے ہیں بران سنٹر میں آگیا اس کے پاس ہے ایس پی آر بیڈل ایس پی آر بیڈل اگر آپ دیکھیں فلورین کو دیکھیں تو فلورین ایک فلورین یہاں پہ آگیا اس کا ٹوپیجی آر بیڈل یہاں پہ آکھر بانڈ بنائے گا سگم ایک فلورین یہاں پہ لگے گا تو بانڈ بنے گا سگم اگر دیکھیں تو یہ ٹرائی اینگولر شیپ ہے مالکلر ٹرائی گونا پلینر تو پرینر مالکل машوان ٹوینٹی اینگل تو ایس پی ٹو ایس اور ایس اور ٹرائی 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 ٹرائیۅ ٹریکچر اگر اگر آپ ایک سکن پر دکھیں ہمارے پاس سیکن پر دیکھ بارڈنگ سیکسٹر آف ایتھین سی ہی ٹو ڈبل باند سی ہے چوڑا بس کو دسکس کریں گے گا گراند سٹر کا باگر ایک ایک ٹونک کنفیشن چیک کریں تو بانٹو تو کوئی إلیکٹرون نائی ہے تو جب ہم ایک سارا سٹر کے در چلتے ہیں تو اس کا جو ٹو اس ور الیکٹرون ہے وہ جانب کرتا ہے وہ ٹو پی زی میں آجاتا ہے اب اس کے بعد فور آرپیٹرز ہوتی ہیں یہ آرپیٹرز ہیں یہ آرپیٹرز ہیں یہ سارے کے سارے آرپیٹرز آپس میں انٹرمکس ہوتی ہیں ہیبریڈ آئیز ہوتی ہیں فور آر بیٹرز ہیں تو سامنے جو بنے گئے ہمارے پاس دیکھیں ایک ایس ہے اور یہ ٹو پی ایکس ہے ٹو پی وائی یہ انٹرمکس ہوتی ہیں ایک ایس اور ٹو پی آر بیٹرز یہ بناتے ہیں ایس پی ایس پی ایس پی تین آر بیٹرز بنتے ہیں ٹو پی زی ویسے کا ویسے پڑھا ہوتا ہے وہ ہیبریڈزیشن میں حصہ نہیں لیتا لیکن جا بھی یہ جو ہیبریڈ آر بیٹرز ہیں ایس پی ایس پی ایس پی جاغنیز core یہ سینٹرل ایٹم پہ جا کی ارنج ہوتے ہیں تو ٹو پی زی بھی تو اسی ایٹم بھائیسہ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بھی ارنج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کاربن آگیا سینٹر میں اس کے پاس اس کے ایس پی ٹو آر بیٹرز Cast یہ والا بھی اس پی ٹو آر بیٹرز ہے یہ والا بھی اس پی ٹو آر بیٹرزicles ہے اور یہ جو رائے نگل پر پڑھا ہوا ہے that is 2PZ اب یہاں پر کائبن دو دوسرے کائبن کے بعد بھی سیم ہوئی سیچویشن ہوگی اس کے پاس بھی SP2 والا تین اور ایک آرپیڈل 2PZ والا ہوگا تو SP2 اور SP2 یہ بوس آفس میں کمبائن ہوگا یہ بنائے گا سگما بارد لینئر کمبینیشن اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک ہروجین ایٹم یہاں پر کمبائن ہوگا سگما بارد بناتا ہے اس طرح بھی ایک ہروجین ایٹم کمبائن ہوگا یہاں بھی ہروجین ایٹم یہاں بھی ہروجین ایٹم سگما بارد بان گیا اب ہر کاربن کے پاس 2PZ جو ہے وہ آن ہیپرڈیز پڑھا ہوا ہے 2PZ اور 2PZ جب یہ آپس میں اور لائپ کریں گے تو سائد تو سائد اور لائپن ہوگی اور جو بارڈ یہاں پر پائی بارڈ بننا سٹارٹ ہو جائے گا پائی بارڈ یہاں پر بان جائے گا جو بان گیا ایٹم کمبائن ہوگا ڈانڈگو سیڈو ہیپرڈیزین تو فارم 3 ہیپرڈ آر بیٹلز ویچ آر کو پلینر اور اورینتیت آر اینگل آف وان ٹوئنٹی تو وہ کہتا ہے جب ایتین مالگل بنتا ہے تو اس میں ہر کاربن جو ہے وہ اس پی ٹو ہیپرڈ آئیز ہوتا ہے اس کے پاس تین ہر کاربن کے پاس اس پی ٹو اور تین آر بیٹلز ہوتے ہیں و� radibe arrange ہوتے ہیں اس کے پاس each atom is left 1.5 field p orbitals 2pg perpendicular to the وسby 2 orbital one of the p orbitals does not take part in hybridization 2pg orbital جو میں نے بتایا ہے اس نے hybridization میں حسنہ نہیں لینا تو وہ right임ied upon میں ویسے ہی پڑھا ہوگا each carbon atom undergo sp2 s overlaps with two hydrogen atoms one of the sp2 orbitals each carbon atom overlap linearly جو 2پZidgee ہوتے ہیں ہاں فیلڈ ہوتے ہیں وہ آپس میں سائیڈ بھی اوہر لیپ کرتے ہیں ان کی سائیڈ بھی اوہر لیپنگ سے پائی بونڈ بنتے ہیں اور پائی بونڈ کے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ نکولیس بہت کامی ہوتے ہیں وہ پرپرنڈی نکولیس سے ابھی اور بلو میکسیمم ہوتے ہیں it should be made clear that a پائی بونڈ is formed between the two atoms only when they are already born with the sigma born تو پائی بونڈ تب ہی بنے گا جب دو کارون پہلے سگما بونڈ بنائیں گے تو سگما بونڈ بننے کے بعد ہی پائی بونڈ بنتا ہوتے ہیں the two clouds of the pi bonds are perpendicular to the plane in which five sigma bonds are lying just like sigma bond pi bond came represented by a line تو اگر ہم دیکھیں structure کے اندر تو یہاں ہمارے پاس sigma bond دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ two sigma bond ہیں sigma bond ہے two یہ five sigma bonds ہیں اور جو پائی بونڈ کے الیکٹرون یہ وہ آباب اور بلوو در ایکسس پڑھے ہوتے ہیں تو SP hybridization اس میں کیا ہوگا in SP hybridization 1s and 1p atomic orbitals slightly different energies intermixed to form new covenant orbitals called SP hybrid atomic orbitals اس میں کیا ہوگا 1s اور 1p orbitals آپ اس میں intermix ہوں گے intermixن کے result میں بنے گئے SP hybrid orbitals تو ہم structure کو دیکھیں تو bonding and structure of beryllium بی اسیل 2 electronic configuration of beryllium ground state beryllium کے پاس 4 electron ہوتے ہیں 1s2, 2s2, 2px خالی ہے 2py بھی خالی پڑا ہوا ہے 2pz بھی امٹی پڑا ہوا ہے تو اب جب یہ excited ہوگا تو اس کا 2s اور electron جم کر کے 2py میں چلا جائے گا اب S اور یہ 2px یہ دو orbitals atomic orbitals ہیں یہ آپس میں hybridized ہوتے ہیں ان کے result میں دو orbitals بنتے ہیں SP and SP یہ جو دو orbitals ہوتے ہیں یہ beryllium اوپر جا کے arrange ہونا start ہو جاتے ہیں تو یہ 2s اور یہ ہمارے پاس 2py orbitals ہیں یہ دونوں hybridized ہوتے ہیں تو SP والا orbital یہ دوسرا SP دونوں آپس میں arrange ہوتے ہیں 180 angle کے اوپر تو بریلیم سنٹر میں آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کلورین ہوتا ہے کلورین کا 2pz اور بلس اس کے ساتھ آگے یہاں پر overlap کرنا start کر دیتا ہے جیسے overlap میں یہاں پر ہوتی ہیں تو angle دیکھیں 180 angle ہے تو اس کو ہم linear hybridization بھی کہہ سکتے ہیں تو جو next example bond and structure of ethane hc triple bond ch electronic configuration of carbon ground set کو دیکھیں تو 1s2, 2s2, 2px, 1, 2py, 1, 2pz کوئی electron نہیں پڑھ رہا لیکن جب carbon excited ہوگا تو electron جو ہے وہ s سے jump کر کے 2pz میں چلا جائے گا اب اس کے پاس جو ہیں اس کے پاس 2pz میں چلا جائے گا تو اب carbon کے پاس 4 atomic orbitals آگے ہیں ہم نے study کرنا ہے sp کو تو اس کا 1s اور اس کا 1px یہ دونوں آپس میں hybridized ہوتے ہیں یہ ان میں بنانا ہے sp and sp hybrid orbitals 2py اور 2pz یہ ویسے کہ ویسے پڑھے رہیں گے یہ hybridization میں حصہ نہیں لیں گے یہ hybridized orbitals ہیں تو ethane is formed by the result of sp hybridization of the carbon atoms and the subsequent formation of sigma and pi bonds تو ہوگا کیا جو carbon ہے وہ center میں آ جائے گا اس کے پاس sp orbital یہ والا اور یہ sp orbital ہے hybrid orbitals ہیں اس کے پاس 2py اور 2pz ویسے پڑھا ہوا ہے unhybridized ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ 2py یہ ہمارے پاس 2pz یہ unhybridized ہیں تو اس میں دو کاربن ہیں دوسرے کاربن کے پاس بھی same way situation ہوگی اس کے پاس بھی sp hybridized orbital sp hybridized orbital 2py orbital 2pz orbital unhybridized ویسے پڑھا ہوں گے تو sp اور sp آپس میں جب linear combination کرتے ہیں تو پہلے bond یہاں پر بن جاتا ہے sigma bond sigma bond بان گیا اس کے ساتھ اس کی سائٹ پہ ادھر آکے hydrogen نے sigma bond بنا لینا ہے اس کی سائٹ پہ آکے hydrogen نے sigma bond بنا لیا after sigma bond formation sigma bond بن جاتے ہیں تین اب 2py اور 2py جب overlap کرتے ہیں آپس میں تو یہ جو overlapping ہے that is parallel overlapping as a result of this overlapping there will be produced a pi bond تو یہاں پہ pi bond بن جاتا ہے 2pz 2pz کے ساتھ overlap کرے گا تو یہاں پہ pi bond بنے گا تو یہاں پہ 2 pi bond بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو مالی kilo that is a linear تو یہاں پہ triple bond exist کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ 1 sigma 3 2 pi bond exist کرتے ہیں تو bond that is a 180 تو یہ ہمارے پاس SP globalization تھی تو اس کو بھی آپ لوگ انہیں SP2 اور SP اس کو اچھی طرح سے understand کرنا ہے important topic ہے سکریتا ہے سکریتا ہے صفیتا ہے